جیسے وقت عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ختم ہوئی ہے عمران خان کی سسٹر نورین صاحبہ اس وقت آ رہی ہیں نورین صاحبہ کیا سماعت ہوئی ہے کیا استعداد کی گئی ہے اور کیا آج سب سے زیادہ اس وقت پریشانی ہے عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی تو اب یہی کوشش ہے کیونکہ آج نہ ہوئی تو پھر یہ چھٹی پہ چلے جائیں گے سلمان شاہد اکمراج صاحب آگے ہیں سلمان صاحب آپ آج پیش ہوئے اس کیس پہ کیا کروائی ہے تین اکتوبر کے بعد نورین بی بی رہی ہے تین اکتوبر کے بعد کسی کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اور آج گیارہ اکتوبر ہے کل ہفتہ پھر اتوار ہے اس کے بعد تین دن عدالت بند ہے تو یہ دو ہفتے کا عرصہ ہو جاتا ہے اگر جج صاحب آج ہمیں آرڈر نہیں دیتے ہم پرپور استعداد کریں گے ابھی بھی ہم نے صبح کی ہے کہ بہن کو اور ڈاکٹر کو تو کم از کم ملنے دیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں بالکل انسانیت کے حوالے سے اس میں کوئی بہت پیچیدہ قانونی بات نہیں ہے یہ انسانیت کا تقاضہ ہے کہ آپ نے ایک میاں بی بی کو جو کہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں یاد رہے کہ ان کے خلاف اس وقت کوئی کنوکشن نہیں ہے تمام مقدمات میں ان کے خلاف سزائیں جو ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں تو صرف ایک انڈر ٹرائل پریزنر کو ساری دنیا سے منقطع کر دینا اپنے خاندان سے منقطع کر دینا یہ انسانیت کے خلاف ہے تو دو بجے ہمیں امید ہے کہ جج صاحب بھی اور وفاقی حکومت بھی انسانیت کی بات کریں گے اور انسانیت کے تقاضوں کے مطابق بہن کو ڈاکٹر کو ملنے دیں گے اور وہ کلاہ کا بھی حق ہے ان سے ملنا لیکن کم از کم بہن اور ڈاکٹر کو ملنے دینا چاہیے یہ ہماری صدا ہوگی دو بجے انشاءاللہ سلوان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ بیچینی پائے جا یہ پی ٹی آئی قیادت میں خان صاحب سے ملنے کو لے کر کیا ایسی خاص چیز ہے جو کہ اب ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب دیکھیں پورا معاملہ چل رہا ہے آئینی طرح میم کا ہر روز اس پہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری مولانا فضل رحمان صاحب سے بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ ضروری ہے اس دور میں اس موقع پہ ہم خان صاحب سے ہدایات لیں ان سے مشورہ کریں تو یہ جان بوجھ کے روکا جا رہا ہے کہ ہم سیاسی عمل کو آگے نہ بڑھا سکیں قانونی عمل کو آگے نہ بڑھا سکیں اور جیسا کہ میں نے کہا خاندان کی سطح پہ رخنا ڈالا جا رہے ہیں کتنے پور امید ہیں آج دو بجے جب مجھے بہت امید ہے جی ہم یہاں موجود ہوں گے پاکستان کی عوام اس کی منتظر ہے کہ ایک انسانیت پر مبنی آرڈر تو ہو کم از کم قانون اور آئین اپنی جگہ سب پولیس کی جانے سے جو ایف آئی آر ہوئی ہے جس طرح سے کل پروسیکیوشن نے بھی کہا کہ علیمہ خانم اور علمہ خان سے بارودی مواد ہے وہ برامت کرنا ہے ان سے ایٹم بم بھی کر لیں گے برامت تو وہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ ایک مزاق کا دور ہے ایک تحریک دور ہے فستائیت کا دور ہے کسی سے کچھ بھی برامت ہو سکتا ہے روز میری اوپر دو ایف آئی آریں ہو رہی ہیں میں ہر جگہ آگے لگا رہا ہوں بلوے کر رہا ہوں تھانوں پہ حملے کر رہا ہوں آپ پڑھئے میرے خلاف کی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں تو یہ ایک مزاق کا دور ہے اور یہ ایک ایسا دور ہے جس پہ مزاق تو خیر غلط لفظ ہے یہ ایک تحریکی کا اور فستائیت کا دور ہے اس کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے سلمان صاحب آپ وکلا ہی کی جانب سے پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے میں دیکھا کہ استعداد کی گئی نہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہے دیکھیں توشہ خانہ کیس چل رہا تھا اس میں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو رہی تھی القادر میں ایک اور وجہ تھی اس میں وکیل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی رہذا القادر میں استعداد ہوئی تھی توشہ خانہ میں نہیں تھی اور جو عام ہماری ملاقاتیں ہیں ان پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی منگل والے دن جمعیرات والے دن ملاقات ہونی تھی اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں ہر ہفتے میں دو یا تین ہیرنگز ہو رہی تھی ان سب کو بھی معتل کر دیا گیا منگل اور جمعیرات کی جو ملاقات تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا اس لیے کہنا کہ القادر میں استعداد کی وہ ایک اور معاملہ ہے اس مقدمے کو کیسے چلانا ہے وہ ٹیم جانتی ہے وہ خالصتاً قانونی سطح پر وہ درخواست ہے کیا بنیادی وجہ لگتی ہے خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کیا دیکھیں یہ ایک حربہ ہے نا یہ کہ ایک ماحول پیدا کیا جائے آپ کہہ لیجئے خوف کا ایک منقطع کیا جائے رابطہ تاکہ قانونی آئینی عمل جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے یہ خان صاحب سے خوف زدہ ہیں ان کی بصیرت سے خوف زدہ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ان سے مشورہ ہو جس کے تحت ملکی معاملات آگے چلیں سلمان صاحب اس کا آپسنگ کیا ہے کے پاس اگر آپ کو دو بجے بھی جو آپ کی امیدیں اگر وہ اس پر پورا نہیں ہوتے دیکھیں اگر عدالت کے دروازے بند ہو جاتی ہیں تو پھر ایک قوم کے پاس لوگوں کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے پھر ہمارے پاس سڑکیں ہیں ہمارے پاس احتجاج جیے اور ہم کیا کریں گے ہم عدالت کے سامنے تو آئے شکریہ جی دیکھیں پھر ہم ہوں گے اور وہ ہوں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بتائیے گا عمران خان صاحب ایک سال سے زائد ہو گیا ہے وہ جیل میں ہیں تو کیا اب جب عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جاری کیا تحریک انصاف میں ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو تحریک انصاف کو لیڈ کر سکیں نہیں دیکھیں لیڈ سے آپ کی کیا مراد ہے لیڈ سے مراد ہے ایک آئینی سطح پہ جدو جہود لیڈ سے مراد ہے قانونی اور پارلیمانی سطح پہ اس وقت بھی پارلیمانی کمیٹی کا سیشن چل رہا ہے جس میں آئینی ترامیم کے حوالے سے ہمارا موقف جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ سڑکوں کی اوپر کوئی آگ لگا کے پھرے یہ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنا وقت یہ دیتی ہیں ایک فستائیت کا محول ہے لائرز مومنٹ ہم نے ڈیر سال چلائی میرے خلاف ایک ایف آئی آر نہیں کٹی آج صرف بات کرنے پہ سات آٹھ ایف آئی آریں دو دنوں میں میری اوپر کٹ چکی ہیں یہ وہ محول ہی نہیں رہا یہ انگریز کے دور میں بھی ایسا محول نہیں تھا یہ کسی کو بات نہ کرنے دی جائے ایک قدم باہر نکالنے پہ گرفتار کر لیا جائے وہ سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہیں ہم کریں گے وہ سب کچھ بھی اور جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ آگے بڑے ہر شخص لیڈر ہے یہ کہنا کہ لیڈرشپ کیوں باہر نہیں نکل رہی اور گرفتار نہیں ہو رہی علیمہ بی بی ڈاکٹر عزمہ جیل میں ہیں اس وقت کیا بات کی جا رہی ہے یہ آپ چاہتے ہیں ہم سب جا کے جیل میں بیٹھ جائیں تاکہ نہ ملاقات ہو نہ گفتگو ہو نہ کوئی قانونی عمل آگے بڑے نائنی عمل آگے بڑے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے شکریہ بہت اچھی ہوئی ہے بہت اچھی ہے وہ بہت ثابت قدم ہے انشاءاللہ اور کسی وہ غلط آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے ساتھ رانا صلی اللہ صاحب کہہ رہے تھے نواز شریف اور آسم زبداری صاحب مولانا فضل رحمان سے ملنے جا رہے ہیں اور وہ مولانا صاحب دیکھیں ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے وہ دس دفعہ مل چکی ہے ہماری مولانا سے ملاقات ہو چکی ہے بنیادی مسائل کی اوپر سوائے اس کے کہ وہ اپنی مجبوری اور لاچاری کا اظہار کریں ان حضرات کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ منطق ہے نہ کوئی اخلاقی بات ہے کرنے والی اس لیے ان کی بات جو بھی ہے وہ کرتے رہی رہے لیکن مولانا نے جو اصول تیہ کر دی ہیں جن پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان پہ ثابت قدم رہیں گے اچھا سر مولانا جو درافٹ تیار کر رہے ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیٹی آئی ہے وہ مولانا کے درافٹ کے آئینی طرح جی ہماری ان سے بہت اصولی موقف پہ گفتگو ہوئی ہے بڑی حد تک اتفاق بھی ہے میں بھی ایک مساودہ تیار کر رہا ہوں کامران مرتضی صاحب کر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تمام بڑے معاملات پہ اتفاق ہوگا نہیں ہم حق میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اس پارلیمان کو کوئی استحقاق نہیں ہے یہ پارلیمان فارم فورٹی سیون کی پارلیمان ہے دھندلی پر مبنی پارلیمان ہے لیکن چونکہ ہماری عدالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے پنجاب میں تمام الیکشن ٹرائبیونلز کام نہیں کر رہے پچھلے چھے ماہ سے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب ریٹائیڈ جج وہاں بیٹھیں گے حاضر سروس ہائی کورٹ ججوں کو ہٹا کر ریٹائیڈ من پسند الیکشن کمیشن کے جو جج ہے ان کے ذریعے یہ معاملہ آگے چلے گا تو ہر جگہ ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے قانونی عمل کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں مت کرو یہ یہ کوئی مواقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا لیکن اگر بزد ہیں مقتدر ہلکے اور ان کے ہر کارے تو ہم کچھ تجاویز بہرحال دیں گے اگر ایسا ہونا ناگزیر ہوا ہمارا بنیادی موقف یہی ہے کہ اس وقت کوئی مواقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا کول شعظف صاحبہ آپ بھی آج عدالت میں پیش ہوئی کتنی پر امید ہے خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملنے کے حوالے سے پہلے تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ بیسیک یومن رائٹ ہے خان صاحب کا بھی بشرا بی بی کا جو لیا گیا ہے اور یہ خوف زدہ فارم سنتالیس کی جالی سرکار ہے یہ جو یہاں پر پورے اسلام آباد کو انہوں نے بند کر دی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ سرکاری بلڈنگز کے آگے بڑے بڑے گیٹ لگانے کا کلچر بنایا گیا ہے الیکشن کمیشن ہو یا وہ آپ دیکھیں کسی جگہ انٹری پوائنٹ ہو وہاں پر آپ کو بڑے بڑے گیٹ یہ آئینی ترمیم کی بجائے اگر یہ آئینی ترمیمز ہونی شروع ہوگی ہے پورے اسلام آباد کو انہوں نے آئینی گیٹوں سے روکا ہوئے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرائل دے رہے ہیں اس وقت ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ ضمیر کے کہہ دی ہے ان کے ساتھ پولٹیکل لوگوں کی ملاقاتیں پچھلے ڈیڑھ مینے سے بند کی گئی ہیں اور اب ان کے وکلا کی ان کے ڈاکٹر کی اور ان کی فیملی کی ملاقاتیں پچھلے دس دن سے بند کر دی گئی ہیں ہمارے اندر ہمارے کارکنان میں ہمارے تمام جو لیڈران ہیں ان کو شدید تشویش ہے اس وقت کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کی جان کو شدید خطر ہے اور اس چیز پہ ہم اس طرح سکون سے نہیں بیٹھیں گے ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور یہ میں یہاں پر بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہی ہوں پرسو ہمارے جو خان صاحب کے فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتا صاحب انہوں نے یہ پٹیشن لگائی وی تھی اور کل انہوں نے یہاں پر پیش ہونا تھا اور اس کے بعد وہ پرسو سے مسنگ پرسن ہے ان کی بھی آج پٹیشن لگائی گئی ہے اور ابھی تک پولیس یہ درامے کر کے بتا رہی ہے کہ جی سیف کیمرہ پنڈی والوں کی جوریسڈکشن الگ ہے ہم نے خط لکھ دی ہے اور خط کپوتر کے پاؤں پہ باندھ کے بیج دی ہے اب وہ کپوتر پورے پاک دنیا کا چکر لگا کے جب پہنچے گا تو اس کے بعد جواب آئے گا